آج ہم بات کرنے والے ہیں بیل کی بات کریں گے اس کے نمبر کی بات کریں گے فائنانچل انسٹیوٹس کی بات کریں گے کہ یہ اتنا بڑا اپموف کیوں دے رہا ہے اس سے پہلے ہم سٹارٹ کریں ہمیں آپ کو ایک اپ ڈیٹ دینی ہے بیل ہم نے دو سال پہلے یہ دو سال پہلے ہم نے سجس کیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں ہم دو سال پہلے کا ٹائم لائن ہے اور یہ ہم نے سجس کیا تھا جب پرائیس تھا ایراؤنڈ 47 روپیز کا پر ہم نے انیشل ٹارگٹ اس میں دیا تھا 70 روپیز کا جب یہ ٹارگٹ اچھیو ہوا تھا ہم نے پھر سے اس کو ریویو کیا تھا پر ہم نے اس کو بولا تھا کہ آپ اگر یہ 80 روپیز کے اوپر کلوز دیتا ہے تو نیکس ٹارگٹ اس میں 140 روپیز کا ہوگا اور یہ ٹارگٹ بھی نیکسٹ ویدن 3-4 منس میں آ جائے گا جب یہ منتلی کلوز 80 روپیز کے اوپر دے دے گا پر آپ دیکھ سکتے ہیں آج منتلی کلوز کے اوپر جو اس نے 80 دیا تھا اس کے 3-4 منس نہیں 6-7 منس میں آج 140 لیول کے پاس آ چکا ہے جو یہ بیل جیسے سٹاک جو لوگ کبھی انویسٹ نہیں ہونا چاہتے تھے اس نے بھی اتنا بڑا مووگ کیسے دے دیا یہ ساری بات آج ہم کریں گے تو اگر آپ یہاں پہ دیکھیں باقی لوگوں کے سجیشن تو آپ اس میں بھی یہی دیکھیں گے کہ لوگ یہی اس کے بارے میں پرسپشن رکھتے تھے کی بیل میں آپ کو انویسٹ نہیں کرنا چاہیے پور فنڈامنٹلز پرفورمنس پرانی پرفورمنس بھی اس کی اچھی نہیں ہے اور یہاں پہ لوگ کہہ رہے گی پاور سیکٹر میں انویسٹ نہیں کرنا چاہیے کوئی بھی اس میں ریڈی نہیں تھا انویسٹ کرنے کے لیے پھر بھی ہم نے اس میں بائی دیا تھا اس کے آج ہم ریزنز دیکھیں گے پہلے اگر آپ سیدھا فائیس کے نمبر اس میں دیکھیں گے تو اس کا جو منتلی بریک اوٹ آیا تھا وہ ہم ایک بار بات کریں تو اس میں بائی کریں گے اب یہ بریک اوٹ اس میں نومبر کے منت میں آیا تھا اب نومبر 2022 میں اس کا بریک اوٹ آیا تھا اب پہلے ہم اس کے فائیس کے نمبر دیکھ لیتے ہیں کیا ہوا تھا اگر اس میں جو نمبر آئے ہیں اب آپ یہاں دیکھیں گے کہ دیسمبر کا جو کوارٹر ہے اس ٹائم میں فائیس کے نمبر 4.81 سے 8.48 ہو گئی تھی مطلب یہاں پہ ڈبل سٹیک کر دی تھی فائیس نے اب یہ ریزن ہے ایک تو یہ ہمیں دیکھ رہا ہے ساف کے انسٹیوٹ میں اپنی ہولڈنگ ڈبل کر دی ہے پبلک کی ہولڈنگ یہاں گر گئی 17.57 سے 13.63 ساتھ میں ہمیں دیکھ رہا ہے کہ جو بریک اوٹ ہے یہ ایک انورس ہیڈن چھولڈرز پیٹرن کا بریک اوٹ ہے تو یہ ساری باتیں ٹیکنیکلی اور فنڈامنٹری دونوں دوسرے کو الائن کرتے ہوئے یہ بائی کال ہم نے سجس کیا تھا اور یہ ریزن کھالی یہ بائی تو ہمیں دیکھ رہا ہے اب اس کے نمبرز بھی دیکھ لیتے ہیں کہ سپٹیمبر کے 2022 میں کیا ہوا تھا جو دیسمبر میں ان کی ہولڈنگ ڈبل ہو گئی تھی تو یہاں پہ بھی ایک سٹینج بات آپ کو سامنے آئے گی تو ہم ایک بار اس کے نمبرز دیکھ لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سپٹیمبر کے کورٹر میں یہاں پہ although net profit profitable ہے but یہاں پہ profit before taxes کا minus 199 کا loss سکھا رہا ہے اور یہی نمبر ڈیسمبر میں آکے 53 کا profit ہو گیا which means یہاں پہ میں نے پہلے بھی یہ بتایا ہے جو فائز ہوتے ہیں ان کو پتا چلتے ہیں کہ کب کمپنی profitable ہونے والی ہے کیونکہ یہاں دو back to back quarter میں اس کو loss ہوا تھا پر آگے کا ڈیسمبر کے next quarter میں اگر آپ دیکھیں 877 کرور کا profit ہوا تھا اس کو تو بہت ہی بڑا jump مارا تھا profit میں although اگر آپ very recent کا number اس کا دیکھیں گے تو یہاں پہ پھر سے loss میں یہ آ گیا ہے counter اور یہ اگر ہمیں next quarter میں اس میں دیکھنا ہوگا کہ یہ جو loss ہے اب یہ کم ہوتا ہے یا اور بڑھ جاتا ہے اور اگر یہ بڑھے گا تو یہ fall بھی کر سکتا ہے کیونکہ یہ جو بڑا ہے یہ اچانک سے جو بڑا ہے وہ profitable ہوا ہے FIs نے number بڑھائے ہے but ابھی recent quarter میں اگر آپ دیکھیں تو FIs نے بھی تھوڑا stake کم ضرور کیا ہے although DIs number ابھی بڑھا رہے ہیں but FIs نے profit booking ضرور کیا ہے اس میں تو یہ ہو گئی ساری ہماری fundamental والی باتیں جو ہم نے quickly دیکھ لیا کی numbers کیا ہے اب ہم patterns کی بات کر لیتے ہیں جو پہلی stock پہ جب یہ ہم نے دو سال پہلے دیا تھا پر ہم نے یہاں پر لکھا کیا تھا کہ stock is coming out of accumulation which means it is the best time to start investing as well as for trading اس کا reason کیا تھا ہم ایک بار آپ کو monthly chart پہ دکھا دیتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے monthly basis price نے یہاں پہ breakout دیا تھا اب یہ breakout جو تو یہ ہمیں لگا تھا کہ اس time پہ یہ اچھا move اس نے یہاں سے یہاں دیکھ ایک strong move دیا ہے volume کافی increase ہوا ہے ہم نے monthly basis یہاں پہ جو یہ supply zone تھا وہ بھی اس نے نکال دیا تھا تو ہمارا ایک setup بھی ہوتا ہے جس میں price supply zone نکال دیتی ہے تو جو demand zone ہوتا ہے تو آپ دیکھ سکتے جب 42 level پہ آیا تھا تو یہ واپس demand کو test کر جو اس نے پہلے بنایا تھا 2021 میں demand اس نے retest کی تھی اور یہ demand سے price جو بڑھا move دیا ہے اس demand سے جو اس نے پہلے بنائی تھی اور یہ پہ ہم نے اس کو سجیس کیا تھا اور اس لیویل سے یہ ٹیپل سے زیادہ ہو چکا ہے تو اب آپ کو یہ ریزن سمجھ رہے گی ہم demand zone کیسے trade کرتے ہیں اب آپ ہم نے اس کو کل بھی سجیس کیا تھا کیونکہ کل بھی اس کی جو منتلی خلوزنگ کافی سٹرونگ تھی اور ہم نے بولا تھا جو یہ supply zone ہے پرائیس اس ایریا میں دوبارہ آکے روک سکتی ہے اور یہ دیکھیں یہ ایک سٹرونگ سپلائی زون ہے پرائیس نے آج جو مومنٹ دی ہے وہ سپلائی زون کے اندر آگئی ہے اب یہ کیونکہ یہ بھی مجھے مونٹر کرنا چاہیے کہ یہاں سے کوئی ریڈریس منٹ تو نہیں آتی اور اگر یہ زون بھی نکل جاتا ہے تو یہ آگے کے لیول اور دکھانے لگ جائے گا پر یہاں پرائیس تھوڑے دن تک کچھ ہولڈ ہو سکتی ہے اب ہمیں دیکھنا ہو گا کہ آگے کیسے کرتا ہے بیس اگر آپ نے invest نہیں کیا تو بیس آپ کے لیے میں آپ کو چیز بتاتا ہوں اس میں کیسے entry آپ کر سکتے ہیں اگر آپ لیفٹ میں آئیے سیم سورٹ مومنٹم اس ٹاک نے پہلے بھی کیا ہے 2006 میں پر آپ دیکھ سکتے ہے یہ جو مومنٹم ہوا مومنٹم دیا ہے یہاں پہ کچھ اسی ٹائپ کا سکتے بنتا ہے تو آپ آگے کا مو بھی اس میں پلان کر سکتے ہیں وہ سکتے کچھ اس ٹائپ کا لگے گا جو کریکٹ ٹو پیٹرن ہو گا ہے اب اس ٹائپ کا سکتر یہاں پہ دیا اس نے اس کا کیا مطلب ہم ایسا ایکس پہ رہے کچھ مونٹ یہ کوئی ریٹرن نہ دے ایک رینج میں رہے تو یہ ایسا ہوتا ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے یہ اپریل 2006 میں آیا تھا اور جو مارچ اپریل تک یہ رینج میں ہی رہا تھا پیش میچ یہاں پہ کچھ مہین ہے تو اگر پرائس اسی رینج میں رہتی ہے اور اس رینج کے باد ہمیں اگر ایسا ہی ملتا ہے تو پھر اس میں invest کرنا پھر اس میں بیٹر انٹری تب ہی ملے گی اب بھی آپ انٹری کریں گے اور اس نے ایک ریورس کر دیا پرائس تو وہ آپ کے لئے ریس روٹ فیبریبل نہیں ہوگا کیونکہ رائٹ انٹری ایک ایٹی روپیز کے اوپر تھی یا اس لیول پہ تھی جب یہ demand zone میں آیا تھا تو آگے ہم اگر کوئی بھی update اس میں آتی ہے ہمیں کچھ لگتا ہے پرائس ریٹری رہے تو ہم اس کو update کریں گے پہ اب ہم آرہ یہ ہے کہ سپلائی میں ہے اور یہ ہمیں کوشش رہنا چاہیے آئی یہ ویڈیو کو پسند ہے کچھ نیا آپ نے سیکھا پسند ہے ویڈیو کو لائک کر چینل کو سبسرائب کر کو ڈاؤ